السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو گائز میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں ہوں آج کا ویلوگ کچھ الگی ہوگا موسٹرلی میں جس اپنے دوستوں کے ساتھ یا گیدرنگ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ان کے ساتھ جب میری بات چیت ہوتی ہے کافی چیزوں پہ تو ان چیزوں کے بارے میں ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی ہیں ایکزمپل کے طور پر جیسے گیس کابل انہیں نہیں پتا ہوتا کہ گیس کابل ان کا زیادہ کیوں آیا ہے کونسا چارچز لگیں گیس کابل کا پھر بھی توڑا ہم لوگوں ریلیکس کر لیتے ہیں مگر سب سے زیادہ آج کل جو چل رہا ہے بجلی کا بل چاہے وہ کراچی میں ہو کہ الیکٹرک والوں کی طرف سے یا ہیدر آباد کا ہوئے اس کو یا پھر لاہور کا لیسکو جو بھی کمپنی ہے ان کو ایکچلی ہم لوگ کو جو ہے نا بل پڑھنا نہیں آتا اور اس کے بعد بل پڑھنے نہ آنے کی وجہ سے جب ہم کہیں جاتے ہیں ہم کبھی کبھر ہم خود غلط ہوتے ہیں یہ بھی آپ ماننا ہے اور کبھی کبھر اگلا ٹیم غلط ہوتا ہے تو ہم ان کی وہ غلطی مان کے آ جاتے ہیں اور ہم بل پے کر لیتے ہیں تو آج کے دن میں آپ لوں گا اس وی لوگ میں بتاؤں گا کہ یا کے الیکٹرک کے بل کس طرح ریڈ کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح معلومات لیتے ہیں اگر فیوچر میں آپ کو کبھی کوئی پرابلم ہو تو آپ اس چیز کو ریزولف کر سکتے ہیں چلو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ الیکٹرک کے بل کس سے سٹارٹ کرتا ہوں اور معلومات دے رہا ہوں تو گائز اس وقت میرے پاس کہ الیکٹرک کے دو بل لیں ایک محمد اکرم کے نام سے ہے اور دوسرا ہے فیاض احمد کے نام سے ہے یہ ایک چیز یاد رکھو یہاں پہ بندے کا نام ہوتا ہے اور ڈیٹیلز ہوتی ہیں یہ جیسے کہ فیاض احمد ہے پھر یہ پلوٹ نمبر آتا ہے پھر یہ سین ایسی نمبر جو نوٹ آویل بل نہیں دیا ہوا ہے کنزیومر نمبر یہ جو ہوتا ہے یہ کونٹریکٹ اور یہ ڈسپیج آئیڈی یہ تو یہ ہو گئے اور پھر یہاں پہ آتے ہیں ہم لوگ اکاؤنٹ نمبر پہ دیکھنا ہم یہاں سے آپ لوگ اپنا اگر بل نکالنا ہے آن لائن تو یہ اکاؤنٹ نمبر آپ ڈائل کریں گے اور یہ اس طرح اس کا اکاؤنٹ نمبر جس سے آپ کو بل نکلتا ہے اب آتے ہیں ہم آگے اب اس کا ہے زیرو یونٹ ایک سو بائس روپے اس کے بنتے کے دینا ہے مگر اس کو پی کرنا چھ سو تئیس تو یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ یار اس کا ایک سو بائس ہے تو اس کو چھ سو تئیس کیوں بڑنا پڑے گا کافی لوگ یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں یار ایک سو بائس اور یاد رکھیں جو واجب الادہ رقم نہیں اماؤنٹ پی بل ہے آپ کو ہمیشہ یہی پی کرنا ہوگا چھ سو تئیس اسی طرح اب اس بل پہ آتے ہیں فیاض احمد کی بل کے اوپر اب فیاض کا بل بننا چار ستو پچاس مگر لکھا ہوا ہے پیمیٹ نوٹ رکوائیڈ کیوں بھائی اس نے تو اکتالیس یونٹ کیے اور چار ستو پچاس پیمیٹ نوٹ رکوائیڈ کیوں اب اس میں ہم آتے ہیں آگے کی طرف اس میں ڈیو ڈیٹ بھی نہیں ہے اور اس میں ڈیو ڈیٹ چودہ اکتوبر ہے چودہ اکتوبر ڈیو ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ لازٹ ڈیٹ ہوتا ہے آپ کو یہ پیمیٹ چما کرانی ہے اس سے پہلے ورنہ آپ کے اوپر پینلٹی لگے گا اب ادھر آتے ہیں یہاں پہ آپ کی آتی ہے ہسٹری یہ ہسٹری آتی ہے کہ بھائی اس نے کتنا کتنا یونٹ جل ہے اس کا کوئی بھی نہیں آ رہا ہے ہسٹری صحیح ہے نا یہ دو سو دو ادھر بائیس کا جون دکھا رہا ہے چھ سو چوراسی یہ کوئی اس کا یونٹ دکھا رہا ہے اب اس طرح ہم آ رہے ہیں اس کا تو یونٹ مسرسل چل رہا ہے 13497 یہ سب چل رہا ہے بھائی یہ ہو گیا آپ کا یہاں پہ انفارمیشن نام آئے گا محمد اکرم پھر اکاؤنٹ نمبر یہ اکاؤنٹ نمبر ہمیشہ یاد رکھیں اون لائن نکالنے کے لیے کسی کمپلین کرنے کے لیے اگر آپ کا لائٹ ڈسکریکٹ ہو جاتا یا آپ کا لائٹ وہ ہو جاتا نہیں آ رہی تو آپ کے الیکٹر پہ ہیلپ لین پہ ڈبل ون ایڈ پہ فون کریں گے یا یہ آئی ڈی نمبر بتائیں گے وہ آپ کے پاس آکے آپ کے گھر کے پرابلم ضرورت ہے اب آتے ہیں میند چیز کہ اس کو دیکھیں گے یا اس کا ایک سو بائیس پنتہ چھ سو تیس کیوں جمعہ کر آ رہا ہے اور اس کا چار ستو پچاس ہے یہ پیمنٹ نوٹ رکوائٹ کیوں ہوئے ہیں تو گئیس اس وقت یہ جو بل میرے ہاتھ میں یہ فیاض احمد کا ہے جس کا اماؤٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر آپ آ جائیں گے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا یونٹ کتنا کنزوم ہوا ہے یہ پریویس ریڈنگ پریویس ریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے منت کا ریڈنگ اور یہ کرنٹ ریڈنگ اٹھارہ سو چورانوے یہ ٹوٹل ہوگے میرے اکتالیس یونٹ اس بل میں بل یہ چارجنگ مونٹ دکھا رہا ہے یہ نارمل ہے کبھی کبار کیا ہوتا ہے اکاؤنٹ نمبر سے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آیا اکاؤنٹ نمبر کا جو آیا ہوا وہ ہمارا میٹر کے ہیں کس کا ہے تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے یہ میٹر نمبر سے یہ آپ کا میٹر نمبر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میٹر نمبر ہے اور اس در بھی آپ دیکھیں گے آپ کی میٹر کی تصویر آ رہی ہوگی اور میں اس کو زوم کرلوں تو یہ جو ہے نا میٹر نمبر اس آر میٹر نمبر لکھا ہو ایسے جی ون تری نائن تری یہ یہاں پہ دیکھیں کیا ہے ون تری ایٹ تری ہے سوری تو یہاں سے نظر ہے یہ بیل اور یہ آپ یہ یونٹ میچ ہو رہے ہیں صحیح ہے بھائی اوکے یہاں پہ سمجھو آپ کا بیل اوکے ہے اب ہم آتے ہیں ڈٹیل میں اب آوے ہوا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ کا ویریبل چارجز یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ویریبل چارجز کا بتا رہا ہے کہ میں نے 41 یونٹ یوز کی ہے اور اس کا 7.67 ریٹ لگ رہا ہے اور یہ بنے ہیں 314 پھر ان لوگوں نے یونی فارم کوٹری پی ایڈجسمنٹ لگایا ہے اب یہ یونی فارم کوٹری ایڈجسمنٹ ہمیشہ یاد رکھیں یار فیول ایڈجسمنٹ ہوتا ہے یہ نیپرا لگاتا ہے یہ لوگ کے الیکٹرک والے اپلیکیشن دیتے ہیں ہمیں یہ لوسٹ ہوا تھا کینڈلی اس کا ریٹ اتنا کریں نیپرا جب ان کو اجازت دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ٹوٹل ان دو کو ملا کے یہ تین سب کو ملا کے اگر آپ ان کی کروگے تو یہ تین سو انہچاس بنتے ہیں ان سب اماؤنٹ کو ملا گی تین سو انہچاس پھر ہم آتے ہیں ٹیکس پہ الیکٹرک سٹی پانچ سٹ پہ لگیں سیز ٹیک ساٹھ سٹ پہ لگا اور ٹی وی فیس پہنتیس روپے لگیں تو یہ ٹوٹل ملے بن گئے سو روپے کچھ تین سٹ پہ سے جب اس اماؤنٹ کو اوپر والے کو اور اس اماؤنٹ کو دونوں کو پلس کروگے تو آپ کا بنتا ہے چاٹ سو پچاس اب یہ ہو گیا میرے ٹوٹل چاٹ سو پچاس روپے فیاد حمد کے بل پہ اب ہم آتے ہیں کہ یہ پیمٹ کیوں نہیں نوٹ رکوائر ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ کیری فاروڑ بیلنس مطلب پچھلے مہینے کتنا بیلنس تھا تو بھائی انیس سو ساٹھ روپے تھا اچھا انیس سو ساٹھ روپے تھا پیمٹ اس نے کتنے کرائی ہے جو ایڈیجیسمنٹ بھائی اس نے انیس سو ساٹھ تھا تو انیس سو اکسٹ کیا ہے پھر ہم آتے ہیں بیلنگ سپلیمنٹری کے اوپر بیلنگ کے اوپر یہ لکھا مائنس سکس نائن تری سکس نائن تری اور میرے کو یہ جو دی رہے ہیں مائنس یہ بنچے ٹو فورٹی تری مطلب میرا بیل کے الیکٹرک مجھے ساتھ سو پے کرے گا جس میں سے ان لوگ نے چار سو پچاس بیل مائنس کرنے کے بعد ان کے اوپر ٹو فورٹی بنتی ہے یہ ابھی میرے اگلے منت کے پے ہو جائے گا تو یہ آگیا اس کانی کی اس وجہ سے اس بیل میں ہے نا پیمنٹ نوٹ رکوائیڈ ہے کیونکہ میرے کے الیکٹرک مجھے پے کرے گا یہ ہو گیا اس بیل کی کہانی یہاں پر ختم اور یہ بیل ہے ہمارا سپٹمبر کا اب آتے ہیں محمد اکرم پہ یہ آلوڑی میں نے آپ کو بتا چکا ہوں میں جلدی سے بلوں تاکہ یہ کم کی بنے محمد اکمر ایک سو بائیس ہے اور چھے سو تیس سو پے پے کرنا ہے باقی سب سرورتیال وہی ہے سپٹمبر کا بیل ہے یہ سب ڈیٹیل وہی ہے اب ہم آنگے ڈاریک بیک پائپ مستطر سا کرو تاکہ وہ زیادہ نہ ہوں پہلے ہم یہاں دکھیں گے بلنگ چارج مور نارمل ہے میٹر نمبر کیا ہے 1382 اب ہم آتے ہیں ادھر دیکھیں 1382 ہے پھلکل یہ 1382 ہے یہ دیکھیں آپ یہ 1382 یہ آگیا اب اس کے اوپر کیونکہ اس کا یونٹ جار نہیں ہو رہا تو گورنمنٹ کے رول کے مطابق یہ 75 روپے چارج کریں گے اور فیول ایڈجٹ میں 0 ہے 75 باقی ادھر ٹیکس لگا کے یہ ٹوٹر اس کے بنتے 122 یہ چیز آپ سمجھیں اس کے کتنے بنتے 122 اب کیوں کہ آپ کی رہی ہے اس کا یونٹ نہیں ہے تو اس کے اوپر کیری فارویڈ 93000 پرانے جو اس نے پی نہیں کیے اب اس نے 93000 پی اس کے اوپر آلڈی لگا ہوا ہے 1102 روپے اس میں انہتر انہوں نے ماینس کیا ہے اس کے اوپر آوڈی سٹیڈنگ اس کے اوپر 20000 70000 40 clinic ویسے اس کے اوپر جو آپ اندر انسٹالمنٹ یہ اندر انسٹالمنٹ جو اوپر ٹوٹل میں اس کے اوپر ہے 5600 7007 روپے اب انہوں نے کیا کیا اس کے اوپر کرنٹ اماؤنٹ جو انسٹالمنٹ لگا رہا ہے ان امانٹ کا انسٹالمنٹ کیا کیا پانچ سو روپے پانچ سو روپے وہ کیا ہے اور اک سو بائیس جو بنتا تھا یہ اک سو بائیس اور پانچ سو یہ انسٹالمنٹ کے دیکھ رہے ہیں آپ انسٹالمنٹ کے پانچ سو اک سو بائیس تو یہ دونوں کل ملا کے جو ہے نا چھ سو تیہ سو روپے بنتے جس کی وجہ سے اس کو چھ سو تیہ سو بنت کرنی ہے ہم نے شاہی آتا کہنا ہے آؤٹسٹرنگ بیلنس پلس میں ہوگا یہ مائنس کا نشان نہیں ہوگا اگر پلس میں ہوگا تو آپ کو پے کرنا ہے کے الیکٹرک کو اگر یہی چیز مائنس میں ہوگا تو کے الیکٹرک آپ کو پے کرے گی ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آؤٹسٹرنگ بلنس دو لاکھ ساتھ ادار ہے اور یہاں پہ میری آؤٹسٹرنگ بلنس دیکھیں آپ لوگ مائنس ٹو فورٹی تری یہ ابھی کے الیکٹرک مجھے پے کرے گا ادھر بھی دیکھیں یہاں پہ لوگوں نے سپلیمنٹری بلنس سکس نائن تھری ہے جس میں سے چار سو مائنس کیا ابھی آؤٹسٹرنگ بلنس مائنس ٹو فورٹی تری ہے مطلب کے الیکٹرک مجھے دو سو ترالیس روپے ابھی دے گا اور یہاں پہ جو ہے نا آؤٹسٹرنگ بلنس پلس میں دو لاکھ ساتھ ادار یہ مطلب یہ جو بل ہے یہ کے الیکٹرک کو دو لاکھ ساتھ ادار دے گا اس کی کیاریدہ نے کیا ہے تو یہ ضروری پے کرنا ہے جاتے جاتے ایک اور بات بتاتا جاؤں گا نارمل یہاں پہ کوڈ لکھے ہوتے ہیں یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نارومی نارمل یہاں پہ آپ دیکھیں مطلب یہ آپ کا یونٹ چیک ہو گیا ہے اگر کسی کا اے وی جی ہوگا ایوریج مطلب اس مہینے میں اس کا میٹر چیک نہیں ہوا جب لکھا ہوا جب میٹر کی ریڈنگ نہیں لی جا سکے دے تیف یا ڈیڈیکشن کوئی ایسا لفظ آئے گا تو ان کو کوئی مطلب آپ بجلی کی چوری کی جو دیتھ ہے ایسا لفظ آئے گا ایسا لفظ آئے گا تو اس سے پہتر ہے کہ آپ بولیں ایڈ جی ایم یہ ہے ایڈجسٹمنٹ جب سارف کو مطلب آپ کا بل کا ریڈنگ بھی نہیں لیا گیا ایک ایڈجسٹمنٹ بیج دے پچھلے مہینے کے ساتھ کہ بھائی ایڈجسٹمنٹ ہے کہ اس کا یہ جو ہے نا جب سارف کو پچھلے مہینے سے لکھا ہوا ہے آسٹ بلنگ ہو رہی ہے جب آپ کے ایک بل مسلسل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایڈجسٹمنٹ بیج دے ویسے موسٹلی ایڈجسٹمنٹ ایوریج ایک ہی لفظ ہوتا ہے یہ ہے آج کا تو گئیس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کریے گا اگر کوئی اور کوئیسٹن ہے تو اس کے مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائے گا اور میں آپ لوگ کے لئے ہیلپ کروں گا ملیں گے اپنے نئے ویلوگز میں جب تلک کے لئے اللہ حافظ